پری کے دین مرکز سنیت ہنفی نیٹ ویٹ علماء اہل سنت کے بیان کے لیے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت فرمائی ہے جو اپنی بیبیوں کو مارتے ہیں عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے اس لیے کہ اے مرد تیرے ہاتھ دیکھ اس کا سنف نازک کا بدن دے سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سکتی اس کی نزاکتیں اللہ اکبر اسلام کتنا عظیم مذہب ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیبیوں کو مارے اللہ اس پر لانت فرمائے اور ان لوگوں پر حضور نے لانت فرمائی ہے عورتوں کو مار نہیں سکتے اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پر حضور نے مارنے کا حکم دیا وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیبی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ پہلے اشتے میں سمجھاؤ کتنے لوگ سمجھاتے ہیں نہیں اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیبی کے ساتھ سب سے آپ کہیں گے بیوی کو اے کہیں گے یہ حال ہے کس قدر بگڑیں گے ہم اور کن کن باتوں کا ذکر ہے اسے عزت سے تو پکارو کم سے کم انسان کی حصص آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو اے کہہ کے پکارنا ہے جو آپ کی شریکیں حیات ہیں جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے آپ اس کو اے کہہ کے پکارتے ہیں یہ اے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے آج کوئی مجھے لوگت میں سمجھائے کہ اے کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے لوگ اے کہہ کے پکارتے ہیں کوئی تو عدب ہمارے پاس ہو لوگ ہمیں دیکھیں تو اس نام سے بدزن ہو جائیں پھر رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانیں تو پہلے اسے سمجھاؤ محبت سے سمجھاؤ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانیں ٹھیک ہے اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آگئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانیں تو تم اس کے ساتھ باتشیت بن کر لو اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے شوہر اگر دن بر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوشتی ہے خیریت تو ہے آج بات نہیں کرتے تو یہ حال ہے اس کی محبت کا تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے تو آقا فرماتے ہیں پہلے سمجھاؤ نہ مانے تو بات بن کرو نہ مانے تو بستر الگ کرو اس کے بات بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواق سے مارو اور مسواق کے لیے قانون بنا دیا گیا مسواق چھنگلیہ سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے تو جو نہ چھنگلیہ سے پتلی ہو نہ انگوٹے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو تو اب بتائیں اگر اس مسواق سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی کہاں اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیہ دیا